ایک طرف رمجان کا پاک مہینہ شروع ہونے والا ہے تو وہیں نورتے کا بھی توہار شروع ہونے والا ہے دونوں ہی سماج کے لوگوں میں ایک خوشی ہے کیونکہ دو توہار ایک ساتھ آئے ہیں تو وہیں باقفت جلہ پرساسن کی بھی جمعیداری بنتی ہے کہ دونوں توہاروں کو سانتی پروک طریقے سے کیسے نمٹایا جائے رمجان کو لے کر ہم مسلم دھرم گروہ سہر امام بولانا عارف الحق صاحب کے پاس میں پہنچے ہیں جانیں گے کہ رمجان پاک مہینہ شروع ہو گیا ہے اور بھسن گرمی بھی ہے تو ایسے میں انہیں کس طریقے سے تیاریہ کرنی ہے اور کیا کیا باتوں کا انہیں خیال رکھنا ہے جیسے ایک توہار اور دوسرا نورتوں کا توہار یعنی پاک مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے ہونے والا ہے کل سے شروع ہو جائے گا تو اس میں کیا رنیتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے سبی ساتھیوں کو جو آنے والا مہینہ ہے مبارک مہینہ رمضان شریف کا اس کے لیے مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ یہ ایک مکمل مہینہ ہے جس میں مسلم سماج کے لوگ دن میں روزہ بھی رکھتے ہیں رات کو تراوی بھی پڑھتے ہیں عبادت کا مہینہ اور رحمتوں کا مہینہ ہے اور ہمارے یہاں بڑوت اور باغپت زلے کی یہ مثال نہیں ہے کہ کوئی بھی تہوار آئے تو اس کو مل ملا کر آپس میں بیٹھ کر گلے لگ کر اس کو مناتے آئے ہیں رمضان شریف کا ہی مہینہ کیوں نہ ہو اس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے بہت سے بھائی افتاری کا بھی احتمام کرتے اور کراتے ہیں ایسے ہی جب عید کا مہینہ عید کا تہوار آتا ہے تو اس میں بھی ہمارے بہت سے ہندو بھائی مسلم بھائیوں کے گھر آتے ہیں بیٹھتے ہیں گلے لگتے لگاتے ہیں ایسے ہی جب ہندو بھائیوں کے تہوار آتے ہیں تو مسلم سماج بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں میں اپنے سماج کے سبی ذمہ داروں سے ساتھیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اس مبارک مہینے کا خوب احتمام کریں اور اس کی قدر کریں اور مسجدوں میں جو صفائیہ ہوئی ہے اور زیادہ صفائی رکھنے کا خیال لکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو پرشاسن ہے ہمارے نگر پالکہ کے ساتھ ہی ہے ان سے بھی میری یہ گزاری شورپیل لہے گی کہ وہ برابر صفائی کا خیال لکھتے ہوئے مسجدوں کے دائیں بائیں یا باہر کبارہ گندگی اس کو نہ ہونے دیں بلکہ ہر طرح سے مستعدی کے ساتھ تیاری کے ساتھ اس پورے مبارک مہینے کو گزروانے کا احتمام کریں کرونا کے بعد میں دو سال بعد لوگ مسجدوں میں نماز کے لیے آئیں گے تو کیا کیا ان بات اس میں خیال رکھا جائے گا کوویڈ نائنٹین کو لے کر کیا پاس بس یہ ہے کہ اب فی الحال تو کوویڈ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا جیسے حکومت کی طرف سے بھی اعلان ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں سے یہی گزارش کی جائے گی کہ جو بیماریاں ہیں یا اور دوسری بھی بیماریاں ہیں اگر وہ کسی کو ہے تو اس کا وہ علاج کراتے رہیں اور حکومت کی جو بھی گائیڈ لائن آئے پرشاسن کی جو بھی گائیڈ لائن آئے اس کو پابندی کے ساتھ وہ نبھانے کی کوشش کریں اور خوب تیاری کے ساتھ مسجدوں میں آئیں نماز پڑھیں دعائیں کریں اللہ تعالی سے کہ وہ ملک کی بھی حفاظت کریں اور جو یہ بہت خطرناک بیماری تھی اس سے بھی ہم سبھی کی دیشواسیوں کی اللہ تعالی حفاظت کریں جیسے نورتے کا بھی توہار ہے اور رمجان کا پاک مہینہ بھی ہے تو ایسے میں بھائی چارے کی مثال قائم کرنے کے لئے کیا ہمارے بڑوت میں تو بھائی چارے کی مثال ہر طرح سے دی ہی جاتی ہے جب یہاں باہر کے لوگ آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے بڑوت کے اور باگپت زیلے کے لوگ آپس میں ملجل کر بیٹھتے ہیں ساتھ میں تہوار مناتے ہیں یہ تہوار رمضان شریف کا ہو عید کا ہو یا نوراتری ہو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی اچھی انداز سے اچھے ڈھنگ سے لوگ اس طرح تہوار مناتے ہیں کہ پرشاسن کی جو ٹینشن ہے وہ بالکل ختم کر دیتے ہیں اور پرشاسن کو ضرورت بھی نہیں پڑتی اس لیے یہاں کی بھائیچارگی کی مثال دوسرے زیلوں میں اور دوسرے اسٹیٹ میں بھی دی جاتی ہے بالکل یہ تھے ہمارے ساہت سہر امام مولانا آری پولک صاحب جنہوں نے کہا ہے کہ باگپت جیلے کی ہمیشہ بھائیچارے کی مثال قائم رہی ہے اور باگپت جیلہ بھائیچارہ اس طرح سے قائم رکھتا ہے کہ باگپت جیلے کے پرشاسن کی بھی ٹینسن ختم کر دیتا ہے اب ایسے میں دونوں توہار ایک ساتھ آنا یہ بہت خوصی کا توہار دونوں ہی سماج کے لوگوں کا لے کر آیا ہے لیکن سہر امام نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ لوگ مسجدوں میں آ کر عبادت کریں سڑکوں پر رہ کر اپنا سمیں نشٹ نہ کریں حیدر ملیک بھاسکر سمچار باگپت بھاسکر سمچار